ایمنسٹری انٹرنیشنل نے پاکستان کو لڑ کیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ پاکستان دوہزار تیس میں تاریخ کی شدید ترین گرمی اور ہیٹ ویف سے گزر سکتا ہے جبکہ انڈیا میں آئی ایم ڈی نے فروری دوہزار تیس میں ہی لڑ کر دیا تھا کہ ہیٹ ویف کی وجہ سے امرجنسی نافذ کرنی پڑ سکتی ہے یہ شدید ترین گرمی پہلے افغانستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا تک جائے گی ایمنسٹری انٹرنیشنل ایک انسانی خدمت کا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں ہیمن رائٹس کے لئے کام کرتا ہے ایمنسٹری انٹرنیشنل کے مطابق اس گرمی میں مزدور اور غریب لوگ جن کو ٹھیک سے چھت یا بجلی بھی میسر نہیں ان کے لئے انتہائی مشکل وقت ہوگا پاکستان کا سب سے گرم علاقہ جیک باباد ہے جس کا درجہ حرارت 1919 میں 52.8 ریکارڈ کیا گیا تھا یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کا سب سے گرم درجہ حرارت ہے اور انڈیا میں چورو سب سے گرم علاقہ ہے جس کا زیادہ سے زیادہ 50 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے گرمی کی شدت میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ سورج کا گرم ہونا ہوتا ہے اور جب آسمان میں بادل بہت کم ہوں تو سورج کی شدت بینہ کسی رکاوٹ کے سیدھا ہماری زمین پر آگ برساتی ہے اور سورج کے درجہ حرارت کے علاوہ تقریباً 60 ڈگری تک کی گرمی کے ہم انسان خود ذمہ دار ہیں جس کی بڑی وجہ ٹریفک، گاڑیاں، فیکٹری اور عمارتوں کے علاوہ درختوں میں کمی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جب دوسری چیز سے ٹکراتی یا اسے ٹچ کرتی ہے تو اس سے بھی گرمی پیدا ہوتی ہے جیسے زمین پر جب ٹائرز مسلسل چلتے ہیں تو وہ اس زمین کو اور خود بھی کافی حد تک گرم ہو جاتے ہیں ہمیں اس شدید گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھر کی چھتوں کو سفید رنگ سے پینٹ کرنا چاہیے سفید رنگ سورج کی تیز کرنوں کو ریفلیکٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس سے گرمی کی شدت میں 6 ڈگری تک کی کمی کی جا سکتی ہے تو پہر کے وقت باہر بہت کم نکلنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور ان سب کے علاوہ ایک بہت زیادہ ضروری کام کرنا چاہیے اور وہ ضروری کام درخت لگانا ہے ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر حقیقی اور منفرد معلومات کو کم سے کم وقت میں سامنے لاتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ